ابھی جو ذمہ داری قبول کی ہے آئیس خورسان نے آپ کے پاس کوئی ٹھوست شوائد ہے کہ یہی گروہ ہے جس نے یہ دھماکہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اس علمناک واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور جو شہداء کے لوہائیکین ہیں ان کے ساتھ تازیت اور ہماری ہمدردیاں جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں مولانا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں یہ جی ایو آئی کا جو کنونشن تھا ان سے ہماری جو ہے تازیت اور ہماری کوشش ہے ہماری خیبر پختنخواہ حکومت کی کہ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کرنا اور ان کو یہ پروٹیکشن فراہم کرنا یہ ہماری اولین ترجیح ہے سر ابتدائی تحقیقات میں آپ کو کیا ملا ہے کیا یہ آئیس خورسان کا ہی کام ہے جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں تو تھوڑی میں نے کہا آپ کو تفصیل بتا دوں کہ اس وقت جو ہیں ہمارے فیفٹی فور جو ہیں وہ تقریبا اشاعتیں ہو چکی ہیں اور دو سو کے قریب انجٹ تھے اس میں سے سو کے قریب جو ہیں وہ ڈسچارج ہو گئے اور سو جو ہے وہ مختلف ہسپتالوں میں جی وہ ہم نے اپنی ریپورٹ میں دکھایا جی تو آپ کو ابتدائی تحقیقات میں سر میں پھر سے پوچھوں گے آپ کو کیا ملا ہے کیا آئیس خورسان کا ہی یہ کام تھا یہ دیکھیں ابتدائی تحقیقات اس وقت ہماری جاری ہیں اور اس میں فورنزک جو ہے ایویڈنس ہم نے اکٹھا کیا ہے اور آج ہی وہ اس کے اوپر آہ مطلب آہ کام آہ ہو رہا ہے اور آہ کل تک جو ہے یہ ہم نے آج ہماری ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو آہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر آہ مختلف آہ چیزیں جو ہیں وہ رونما ہوئی ہیں اور آہ جلد آپ کو یہ ہم آہ بتا دیں گے لیکن آہ خیبر پختنخواہ کے نگران اپنا آہ آہ نمائندے کے طور پہ میں آپ کو مطلب اتنی ڈیٹیل اس وقت جو ہے حتمی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے کون اس دھماکے کے پیچھے تھا